لحاظا وما کنا لنحتد یا لولا ان حضان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم السلاة والسلام وتحیط والاکرام علی نبی الامی المکی الكرشی البتحی الابتحامی مولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وعالی الصیبین الصحرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قالا سبحانه وتعالی فی کتابه المجید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانساء الا لیاعبدون سلوات بار محمد وعالی محمد خداوند عالم کا شکریہ دا کرتے ہوئے آج یہ چوتھا رول ہے اور مسلسل وہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہماری زندگی میں تبدیلیاں اور ہماری آخرت کو خوبصورت کر دے دیکھیں آج کی گفتگو کا آگاز یہاں سے کلتے ہیں وہ تمام باتیں آئیں گے جہاں کل گفتگو رک گئے تھی مگر یہ ذرا بات ہر انسان ذرا اپنے آپ نے محسوس کرے گا کبھی آج اپنے گھر جا کے چاہے یہیں پر اسی مسلح پر بیٹھ کے سوچئے ایک ارادہ کیجئے کہ چھڑو تیاری کیا جائے وہاں جائیں گے کہاں دیکھیں میں مثال دوں تو سمجھ میں آئے گا کیسے سمجھا ہوں میں دل میں اتر کے میں بہت دل کی گہرائی سے اس چیز کو پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جیسے کوئی بچھڑا ہوا بیٹا اس کو بتا دیا جائے کہ بیٹا تم غم ہو گئے تھے آج چودہ سال کے بعد پندرہ سال کے بعد پتہ لگ گیا ہے کہ تمہارے والدین تم کہاں گئے ہو تم کو ملنے کے لئے جانا ہے اس کی بچھڑی کیسی ہوگی نہیں بتا سکتا ہے اس چیز کو میں کیسے بتاؤ وہ آپ خود محسوس کر سکتے ہیں ایک ایسی لڑکی جو اپنے سفرال میں گئی ہوئی ہے ہو سکتا ہے بھائی چاند خبریں سننے میں آتی ہیں بڑے نالائک ہے سفرال والے اس کو جلدی مائی کے نہیں بھیجتے ہیں لیکن دو چار پانچ سال کے بعد اگر اس کو موقع مل جائے کہ اپنے ماں سے مجھے ملنے کا ایک موقع ملنے والا ہے کچھ ایسا ہو گیا ہے مجھے ملنے کا ایک موقع ایک جو طرف ہے کہ آج کیا اس طرف کو ہم اپنے دل میں پائدہ کریں کہ ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے اس کی بارگاہ میں یہ واقعی ایک ارادہ بنائی ہے سونے سے پہلے کبھی سوچیے گا کہ واقعی آج ہم اپنے بیڈ پر سو رہے ہیں کل جس زمین پر ہمیں سولایا جائے گا وہ زمین ہو زمین دنیا والوں کی نگاہ میں لیکن کچھ ایسا کر کے چلے جائے کہ فرشتے آئے اور ہماری قبر میں ایک دروازہ کھول دے جہاں سے جنت کی خوشبو آنے یہ ارادہ بنانا پڑے گا ہم کو اچھا جب ارادہ دیکھیں اسی لئے ہماری سوچ پر پہرہ لگایا گیا خبردار غلط سوچنا بھی نہیں کیوں اگر سوچو گے تو عمل کر سکتے ہو چانت زیادہ ہے کہ اگر آپ نے یہ سوچا کہ میں کچھ غلط کرنے گا کچھ بھی کہ اس کو ڈاتیں گے اس کو ماریں گے اس کو یہ بول دیں گے اور آج وہ آئے گا تو اس کو ایسا کر دیں گے سوچ پر بھی پہرہ لگا ہے خبردار نہ سوچو کیونکہ جیسے ہی تم غلط سوچو گے وہ عمل میں آ جائے گا لیکن یہاں پہرہ نہیں لگا ہے کہ اچھا جیسے ہی تم اچھی چیز سوچو گے تو جہاں تمہارے غلط سوچنے پر فرشتہ اپنی قلم کو لے گئے انتظار میں ہے کہ عمل کرے تو لکھیں اگر عمل بھی کر لیا غلط تو بھی فرشتہ ابھی بھی رکا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ شام تک توبہ کر لے مگر وہ اور رحمات کیسا ہے تم مالک کہ تم ہماری سوچ پر اگر اچھی ہے تو فرشتہ کو حکم دیتا ہے لکھ لو اس بات کو میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ میں کیسے آپ ہمارے بڑے بزرگ ہیں میں بالکل نہیں در آ رہا ہوں جو کہنے جا رہا ہوں اس سے دریئے گا نہیں لیکن اس پر سوچئے گا کہ واقعی یہ خدا کی کتنی عظیم نعمت ہے کہ میری بال کو پید ہونے لگے اس کا مطلب کہیں کہ مجھے اب تیاری کرنا چاہیے میری ہڈیوں میں اب کمزوری پیدا ہونے لگی یہ خدا کی ایک عظیم نعمت ہے اب تو اکڑ کے نہ چلو اب تو اپنا مزاج بدلو تمہاری چاروں طرف اب بیماریاں سواف کرنے لگی ہیں اب تو اپنے انداز کو بدلو اب تو تیاری کرو عزیزان محترم یہ ہڈیوں کی کمزوریاں کمزوریاں نہیں ہیں یہ خدا کی وہ نعمت ہے گویا یہ ایک دستک ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ اب تم بہت جلدی کہیں جانے والے ہو وہ عظیم بارگاہ ہے امام اول نہجر بلاغہ میں کیا خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ مثال کے طور پر کوئی انسان وہاں کھڑا ہوا ہے بالکل لاسٹ میں وہاں پر اور میں اس سے ملنے کے لئے جاؤں تو کچھ تو وقت لگے گا لیکن وہ انسان وہاں سے چلے اور میں یہاں سے چلوں تب تو جلدی ہو جائے گا نا معاملہ امام اول وحی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب زندگی جا رہی ہے اور موت آ رہی ہے تو کبھی بھی ملاقات ہو سکتی ہے کوئی ایک کہہ رہے ہیں کہ تیاری میں رہو بتا نہیں کب یہ دل کا دھڑک نہ رک جائے بتا نہیں کب یہ کرنی کام کرنا بند کر دے پتا نہیں کب کسی خدا نہ خادثہ حادثے کا شکار ہو جائے کیونکہ ہم لوگ انسان ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں کل یہ کر لیں گے پرسوں یہ کر لیں گے اور وہاں یہ دینا ہے اور ان کو یہ عدا کرنا ہے یہ ساری سوچ بہت اچھی ہے مگر ٹالو نہیں اس کو مجھے اب خوب بہرحال رہتا ہے کہ میں کتاب میں اتنے نشانات بنا کر کلاتا ہوں کہ یہ پیش کروں وہ پیش کروں کچھ باتیں ہیں جو واقعی حقیقت ہے کہ ممبر پہ آنے کے بعد کچھ باتیں ایسی محسوس ہوتی ہیں کہ ایک عطا ہوتی ہے جو آپ کی خدمت میں یہ حقیقت پیش کر سکتے ہیں ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہونے پا ہے اچھا ایک تحفہ کل کی طرح آپ کی خدمت میں پیش کرنا جہاں بھی چار پانچ مجھلے سے اگر کہیں خمسہ وغیرہ اچھلا ہے تو وہاں اس کو ضرور پیش کر دیتا ہوں حالانکہ نیت پہ یہ چیزیں آ چکی ہیں مگر پھر بھی ہر آدمی آپ نیت چلاتے ہیں کبھی کبھی چلا لیتے ہیں مدرگ چلاتے ہیں نہیں چلاتے ہیں جواز بھی چلاتے ہیں یا سب چھوڑی دیکھتے ہیں اس لیے بہنز وہ بات میں پیش کرنا چاہتا ہوں بہت عظیم بات ایک پہلے سلوات پڑھی والا محمد والے ایک دن میں دن اوزاد ملا کے کتنا چوبیس کھنٹہ کتنا چوبیس کھنٹہ کیا واقعی چوبیس کھنٹے میں ہم ایک منٹ دو منٹ تین منٹ ہر انسان اپنے گربان میں جھا کے خود اپنے نفس سے اپنے آپ پھر سوال کر کے جواب دیجئے کہ ہم اپنے امام کو کتنا یاد کریں جانتے ہیں وہ امام خود کہتا ہے اگر میں اپنی نظر کرم ایک لبہ کے لیے تجھ سے ہٹا لونا تو تم برباد ہو جاؤ گے ایسے زمانے کی دشمنوں کی نگاہیں تم پر ہے اگر ہم اپنی نگاہ ہٹا لیں تو تم پناہ ہو جاؤ گے تم برباد ہو جاؤ گے جو امام ایک پوائنٹ ون سیکنڈ بھی ہمارے اوپر سے نگاہ نہیں ہٹا رہا ہو اس امام کو ہم کتنا یاد کریں ہے سوچنے کی بات ایک گزارش ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا عمال بہت سارے دیکھئے اگر کوئی چیز شروع کرنا ہو تو چھوٹی چیز شروع کریں یہ حال بزنس کا بھی ہے شریعت نے سکھایا ہے اگر بزنس بھی کرنا ہو ایک ساتھ لون لے کر کے بہت بڑا چیز مت کرو کہیں برباد ہو جاؤ گے تو ڈپریشن کا شکار ہو جاؤ گے ایسی حالت میں لوگ جا کر کے سلسائل مغالا کر لیتے نہیں چھوٹی چیز سے شروع کریں آہستہ آہستہ چلو گے تو منزل تک پہنچ جاؤ گا پہلے دن اگر نماز شب کھڑے آپ کھڑے ہوگے پڑھنے کے لیے تو پیدا بلے کے پورا مت پڑھا لیں دو گھنٹے والے نہیں اس کو محتصر کر کے دس بارہ میر میں تمام کر لیتے پہلا دن ہے نا پھر دوسرے دن پھر دیسری دن پھر چوتھے دن پانچ میں دن پھر آپ کو خود لطف آنے لگے گا پھر آپ کہیں گے آپ چالیس دنوں کا نام لینا شروع کرتے ہیں پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ چلو آپ کنود میں یہ دعائیں بھی پڑھتے ہیں اچھا چلو آپ نوازے وطر میں یہ جو سورے ہیں اس کے بعد یہ والا سورہ اس کے بعد یہ والا سورہ اس کے بعد یہ والا سورہ کیوں پہلے اکثر ایسا ہوتا ہے پہلے ہی دن اگر ہم گھنٹہ دو گھنٹہ لگا دیئے تو دوسرے دن پھر کمبل وڑ کے سو جائیں گے یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے تو جو کہنے جارہوں وہ عظیم بات ہے ہمیں امام کو یاد کرنا چاہیے ٹھیک ہے آپ سورہ رحمان پڑھئے امام کو ہدیہ کر دی سورہ آسین پڑھئے ہو سکتا ہے کہ یہ چانس ہے کہ سورہ رحمان روز نہ پڑھتا ہے لیکن ایک گفتگو ہے ایک تحفہ سمجھئے کہ آپ نماز مغربین کے بعد نماز زہرین کے بعد نماز فجر کے بعد حتیٰ کی کھانا کھانے کے بعد یا بیٹ پہ جانے کے بعد کبھی بھی کوئی ایک فرکس ٹائم بنائی ہے مہتر کوئی ایک فرکس ٹائم بنائی ہے کہ ہم ایک تسبیح پڑھیں گے تسبیح میں پڑھتا ہوں حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کی قربتن الاللہ سیسے ہی وہ تسبیح تمام ہو سورا کہیے اس تسبیح ہی کو بڑی محبت سے مگر ہاں میں نے امام آخر کی خدمت میں حدیعہ کیا اب مثال سنیے یہ مثال میں حجمہ دیتا ہوں جہاں یہ بات کرتا ہوں مثال کے طور پر میں ان کے یہاں کام کرتا ہوں یہ صاحب کھڑوپتی لگپتی آدمی ہے ان کے بیٹے کی شادی تھی بہت توجہر سنیے گا ان کے بیٹے کی شادی تھی تو دہا ہی سی بات ہے ہم تو ورکر تھے ان کے نوکر تھے ہم تو ہمارا تو رہنا لازمی ہے باقی سب کو تو بھائی انویٹیشن کارڈ وغیرہ بھیجائی جاتا ہے لیکن میں اپنے سیٹ کے ہاں پہنچنے سے پہلے مارکر گیا اور اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کے مطابق ہم نے مارکر پہ تین سو والا چار سو پانچ سو والا سوٹ لیا جبکہ ہم کو معلوم ہے کہ جہاں لے کر کے جا رہے ہیں ان کے گھر میں جو بھی سوٹ پہنا جائے گا وہ دس ہزار بیس ہزار پچیس ہزار چالیس ہزار والا پہنا جائے گا مگر ہم نے فوجا چلو میری اوقات تو یہی ہے میری حیثیت تو یہی ہے ہم چلو یہی لے کے چلتے ہیں وہ سکتا ہے وہ قبول کر لے اس لئے کہ ہمارا سیٹ بہت اچھا ہے اب عزیز آج جب بھئے ان کے پاس پہنچا تو کہلیں گے ارے آو آو عرفان آو آو میں نے کہا حضور آ تو گیا ہوں یہ ایک چھوٹا سا تحفہ قبول کر لیجئے تو کیا کہا جائے گا ارے کیا ضرورت تھی تمہیں کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ اس کو ہم کتنی وہ کیا پھولت کے کہیں اے بیٹا ضرورت کیا تھی اس چیز کی کس نے کہا تم سے لانے کے لیے یہ ہاں کس نے کہہ دیا تم سے وہ دیکھ رہا ہے کہ زیادہ نہیں تین چار ساوکہ ہے پانچ ساوکہ جس کی اس کی نگا کوئی حیثیت نہیں مثال دے رہا ہو بھی تب آپ کو سمجھنے آئے گا کیا بات ہے یہ لیکن میں نے کہا آرے نہیں حضور آپ قبول کی تھی ایک خوشی کا موقع ہے کہلیں گا ایسا ٹھیک ہے جاؤ 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 کام کرو دیکھو مہمان وغیرہ آئے ہیں آجے سنتی ہو ادھار آؤ ہاں کیا ہوا دیکھو کتنے کام کرنے والے ہمارے گھر میں ہیں آفیس سے لے کر کے کار خانے سے لے کر کے دکار سے لے کر کے مکان تک مگر کوئی دیکھو کوئی دھوپہ لے کر کے آیا کوئی دس روپے کی سیر لے کر کے آیا ہمارا کوئی ورکر یہ دیکھو ہوئی دخوا دیکھو دا ہے تو چار تاؤ پانچ تاؤ کا سوٹ مگر اس کا دل تو دیکھو دل تو دیکھو نیت تو دیکھو تو دیکھو ہاں ہاں بات اچھی ہے آچھا سنو دیکھو اگلی مہنے اس کی بیٹی کی شادی ہاں 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 اچھا یاد اپنے اس کی بیٹی کی شادی ہے تو سیت کہنے لگا मैں سوچ رہا ہوں اس کی بیٹی کی شادی میں کھانے کا انتظام میں اپنے اوپر لے دیتا ہوں اے عرفان ادھر آؤ ادھر آؤ میں نے کہا جی سیٹس آپ جی حضورت جی ساتھ کہلیں گے وہ دیت فروری کو تمہارا شادی ہے میں نے کہا ہاں ہاں بیٹی شادی سر آئیے گا کہلیں گے ہاں ہاں وہ یقیناً آئیں گے دیکھو کھانے کا جتنا انتظام ہے نا اس کے پیتے کی ٹینشن مت لینا میں نے کہا کیوں حضورت کہا رہے وہ میری طرف سے رہے گا بہت بہربانی آپ کی اچھا کس حال میں برات آ رہی ہے میں نے کہا فلا حال میں اچھا وہ ہے تو ہمارا دوست میں اس سے کہہ دوں گا وہ تم سے کوئی پیسہ نہیں لے گا لیجئے تھا بستی ہزار یہاں بچ گیا پچاس ہزار وہاں بچ گیا ایک لاکھ تیس ہزار کا ہم نے دیا کہہ روپے کا تھا تین سو روپے کا فائدہ کتنے کا ہو گیا ایک لاکھ تیس ہزار یہ دنیاوی مثال اس لیے میں دے رہا ہوں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری اوقات کیا ہے اے مولا امام زمانہ ہم ضرورہ ہے ہم خدمت میں جو ہوگا وہ پیش کریں گے بس آپ کی نظر کرم ہو تو ہم آفتاب بن جائیں اے مولا آپ اگر نظر کرم فرما دیں اور کیوں نہیں فرمائیں گے جب ہم غیر معصوم ہونے کے بعد اپنے اندل یہ چیزیں رکھتے ہیں کہ ہمارا ایک غلام جس نے ذرا مہربانی ہمارے ساتھ کی ہے وہ ہمارے امام ہیں ہم ان کو اگر دن میں چاہ ایک تسبیح بھی حدیعہ نہیں کر سکتے ان کے یہاں ہمارے تسبیح کے حدیعے کی ضرورت نہیں ہے یہ تسبیح ایک حدیعہ نہیں ہے بلکہ ہمیں محسوس ہوگا تسبیح پڑھتے ہوئے کہ جب یہ حدیعہ وہاں پہنچے گا تو ہماری گناہوں پر بھی تو امام کی نظر ہے ہمارے نیک کاموں پر بھی تو امام کی نظر ہے تو یہ فقط تسبیح نہیں ہے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے نیک آمال کرنے کے تیزی سے بڑھنے کا ذریعہ ہے یہ خالی تسبیح نہیں ہے یہ ایک تھوڑا تا توفہ تھا جو آپ کی خدمت میں آپ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو امام آخر کی محمد والی محمد جو امام آخر کی خدمت میں بہت کچھ پیش کریں یہ کم سے کم ہم نے بتایا ہے کبھی کبھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے واقعی ہم میرے ساتھ بھی ہوا اتنا تھک گیا تنیس تسبیح پھر چھوڑ دیئے جانے دیئے ایک سلوات پر تر کے ان کو حدیعہ کر دیجئے دو سلوات پر تر کے حدیعہ لا الہ کچھ بھی ذکر خدا کر کے مقصد یہ ہے کہ تمہارا کنکشن تمہارا رابطہ تمہارے امام کے ہے کی نہیں بات اچھا ہے آپ صور رحمان پر یہ وقت ہے تو صور عاطین پر یہ وقت ہے تو امام آخر کیلئے جو نمازیں ہیں وہ پر یہ آپ کی پاس جیسا وقت ہے اتنی زیادہ کفر سے امام کو یاد کیجئے چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے آفیس میں گھر میں سکول میں کہیں بھی جا رہے ہو اور میرے بچوں تم اگر جا رہے ہو گھر سے تو گھر سے نکلتے ہوئے امام کو ضرور سلام کیا کرو سلام اگر کوئی کرے تو واجب تو نہیں ہے مگر جواب دینا تو جب تم نے امام کو سلام کیا تو امام کی نظر کلم تم پر ہوگی کی نہیں کہ جب ہم کو یہ حکم ہے جواب دینا واجب ہے تو وہ تو امام ہے اور جب بھی نکلو یاد کرلو اس آیت کو رب بیزدن علمہ یہ ہمارے نبی بھی پڑھا کرتے تھے فروردگارہ ہمارے علم میں اضافہ فرما یا رسول اللہ علم غیب کے مالک آپ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کہا ہاں ہاں ہم پھر بھی اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے علم میں اضافہ فرما یہ اپنے بچوں کو ہمیں سکھانا چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں یہ بہت بڑی باتیں ہیں بہت بڑی باتیں ہیں کہ ہم جب باہر نکل لہے تو امام کو یاد کر رہے ہیں تو ان کی نظریں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے تجربے کی بات بتا رہا ہوں جو آپ لوگوں کا بھی ہوگا گناہ کے سارے حالات پر ہم تھے ہم چاہے تو یہ اٹھا کر کے اپنے جیب میں رکھ لیں ہم چاہے تو اپنی نظر اٹھا کر کے ان کو دیکھ لیں ہم طرح کا گناہ ہے نا ہم چاہے تو محلق تک بات آ گئی ہے کہ کہتے ہیں کہ یہوں نے کیا کیا تھا ہم چاہے تو بڑھ سکتے ہیں کچھ مگر فورا خیال آیا نہیں امام دیکھ رہے اللہ دیکھ رہا ہے ابھی تو ہم سلام کر کے امام کو آگے بڑھے ہیں کیسے ہم یہ کریں تو سادے گناہوں کے حالات پراہم ہونے کے باوجود بھی کس نے روکا کہا ایک خوف خدا نے روکا ایک امام کی معرفت نے کہا امام کی معرفت کہا سے آئی کہا بھی میں نے امام کو سلام کیا تھا ہم نے ابھی امام کو سلام کیا تھا اللہ علیہ وسلم اور دیکھئے اللہ سے امام سے جڑنے کا جو بہترین راستہ ہے وہ ہمارا جو موضوع چلے ہیں اخلاق اب کیسے بات کر رہے ہیں اب کیسے کسی کے سامنے کچھ باتیں کو پیش کر رہے ہیں آپ کا نظریہ کیا ہے آپ کام کس کے لیے کر رہے ہیں آیا خدا کے لیے یہ اپنے لیے کر رہے ہیں اور اسی موضوع کو اگر آگے بڑھایا جائے تو مدد کرنا بہت توجہ چاہتا ہوں یہاں سے جوڑیے میرے ساتھ مدد کرنا کسی انسان کی مومن کی نہیں سنیے گا انسان کی وہ انسان ہمارا غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے وہ انسان مسلم بھی ہو سکتا تین کٹیگری ہوتی ہے پہلے رسول نے لوگوں کو انسان بنایا جب لوگوں نے کہا ہاں آپ صادق ہیں تب کہا کہ اب مسلمان بن جاؤ جب وہ مسلمان بنے اور معرفت کا زیادہ چراغ روشن ہوا تو فیدت کے بعد ہمیں دو طرح کے مسلمان دکھائی دیئے بات رسول ایک دوسری کیٹیگری پہ آگر کے رکھ گئے ادھر جا کر کے اور ایک تیسری کیٹیگری پہ جا کے امیر المومنین پہ رکھ گئے وہ ہیں مومین جانتے ہیں حضور کیا ایک شاہد فرماتے ہیں تین سو تیہت ترجہ پیش نمبر ارشاد فرماتے ہیں حضور کی وہ ہر انسان اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے اب سمجھنا بھی چاہیے امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں ہے مومن ٹھیک ہے اس میار کے ہم ہو جائے مگر حضور کیا فرما رہے ہیں وہ مومن نہیں ہے میں نے کہا کون یا رسول اللہ کہلے کی جو دوسروں کی مدد نہ کرتا ہوں اگر ہم کو یقین ہے یہ ضرورت مدد ہے اور ہم دے سکتے ہیں تو نیگلٹ نہیں کر سکتے ہیں اچھا دیکھیں کیا ہوتا ہے میں بھاؤنگل پہلی بار جب دو سال پہلے آیا تھا تو یہ سنا کہ ہم ماشاءاللہ بہت شیعہ رہتے ہیں میں بہتا ہوں اچھا ہمارے یو پی میں آئیے تو ہم بتائیں گے آپ کو وہ آپ اس شہر میں جائیے آپ لکنو پہنچی اور بہت شیعہ رہتے ہیں وہاں پہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ہم آپ کے ہاں آ رہے ہیں آپ پہیں گے آئیے آئیے ارپانت آپ آئیے آئیے ماشاءاللہ ملاقات آپ مجلس پڑھیں گے دیکھیں کیا یہاں کیا آبادی ہے شیعوں کی بہت شیعہ ماشاءاللہ رہتے ہیں میں نے کہا اچھا ایسے ہی ایک صاحب ہے جن کا نام ابو اسماعیل وہ آتے ہیں امام کی خدمت میں اور آنے کی بات کہتے ہیں اے مولا ہمارے یہاں بہت شیعہ ہے بہت شیعہ ہے مولا ہمارے زبرداز تو امام نے کہا اچھا کہاں ہمارے تو پھر امام نے ایک سوال پوچھا کہا کہ ابو اسماعیل یہ بتاؤ کیا جو امیر لوگ ہیں وہ غریبوں پر مہربانی کرتے ہیں تو ابو اسماعیل نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہمارے ہیں اچھا پھر امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ جو نیک لوگ ہیں جو نیک اوقات ہیں وہ برا کام کرنے والے کو نظر انداز کرتے ہیں چھوڑ جانے سے اس نے ہمیں برا بھلا کہا اس نے ہمیں کوئی چھوڑ جانے تو کوئی بھلا کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں مولا اگلا جملہ امام نے فرمایا یہ کیسے شیعہ امام نے کہا تو پھر یہ شیعہ نہیں ہے تو اس نے پھر کہا پھر مولا کیا کہا یہ خسلت ہے تو اس کے اندر ہو اگر امیر ہیں تو غریبوں کا خیال لکھے اگر وہ کوئی بتنیزی کر رہا ہے تو جھپٹ پڑنا شیعوں کا کام نہیں ہے نظر انداز کر دینا شیعوں کا کام ہے سلام آف اچھا دیکھئے ایک شخص امام اول کے پاس آیا سن لیجئے وہ یہ واقعہ اس میں نہیں ہے واقعہ موجہ مولانا واقعی صلی اللہ خان صاحب نے سنایا تھا اور کتاب کا نام بھی بتایا جو ذہن میں نہیں ایک شخص آیا مولا کے پاس کہنے لگا مولا ہم آپ کے جاہنے والے شیعہ ہیں تو امام نے یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا شیعہ کیسا ہوتا ہے اجھا تم شیعہ ہو جی مولا آو ہمارے تاتہ تھوڑی دور آگے بڑھے تھے جیسے ہی آگے بڑھے تو ساتھ مولا کہنے لگا ارے مولا یہ کہاں آگا ہے مطلب کہ کوفے کی وادی تو نہیں لگ رہی ہے یہ کہاں ہم آگا ہے اے مولا کہنے لگا تم بھی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم شیعہ ہیں ہم تم کو بتانے آئے ہے کہ ہمارا شیعہ کیسا ہوتا ہے سنیے گا ہر آدمی کنابہ ہے میرا آپ کا آپ کا آپ کا سب کا کہ ہم شیعہ آنے علی ہیں مولا بتا رہا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے اللہ اللہ اب اس نے کہا ٹھیک ہے تو کہنے لگے مولا وہ دیکھو گوشت کی دکان لکھائی دے تھی کہنے کہ ہاں کہنے کہ جاؤ گوشت لے کر کے آؤ آپ عزیزہ میں مہترم میں تھوڑی دل کے بعد دو چار حدیثیں اور ہے جو پیش کر دوں گا اب وہ گیا تھا آپ گوشت لینے کے لئے سنیے گا شیعہ تو کہنے لگا کہ بھائیز آپ جو بھی کہا ہوں آدھا کلو ایک کلو دو گوشت دے دیجئے جیسے ہوتا ہے آپ کے ہاں بھی کوئی باہر سے آ جائے دوسرے علاقے کا رہنے والا دوسرے شہر کا تو آپ اس کے غلیے کو دیکھ کر کے اس کے لینگویج سے آپ کون پہچان جائیں گے کہاں سے آئے ہو بیہار سے ہو یوپی سے ہو گجرات سے ہو بینگلور سے ہو جہاں کی ایک الگ لینگویج ایک پروٹوکال ہے تو اس نے کہا کہ بھائیز آپ گوشت دے دیں گے کہاں کے رہنے والی آپ ہم لوگ ہم کوفے سے آئے ہیں اس نے آپ ترازو چھوڑ دیا کھا ہو گیا کیا کوفے سے آئے ہو اور گوشت خرید ہو گئے اب یہ گھبرا گیا لیکن اس کے ذہن میں ہے مولا بتانے آئے کہہ لیں کہ کیا بھی کوئی خلطیورتی ہو گئے کیا کوفے والے گوشت نہیں کھاتے کہاں نہیں نہیں ایکسی بات نہیں ہے کوفے سے آئے ہو صحیح بتاؤ کہ ہاں کوفے سے آئے ہیں کہاں پھر کیوں گوشت خرید رہا ہو کہاں کیوں ہمیں دے تو ہمیں ضرورت ہے نہیں نہیں ہمارے مہمان بن جاؤ کیوں ویزن یہاں ہے کیوں مہمان بن جائے آپ کے آپ نے جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں کہاں وہ سب بات کی بات ہے جس شہر سے تم آئے ہو جس تعلق جس چہر سے تمہارا ہے وہاں میرا مولا علی رہتا ہے اللہ کس دل سے پڑھوں میں کیسے میں آپ کے دلوں میں اتاروں یہ بات ہم شیعہ ہیں تو ہمیں کیسا ہونے اب یہ سوچنے لگا اچھا مولا اب میں اس سے کیسے کہوں کہ مولا ہی آئے ہیں کی مولا تو بتانے آئے ہیں کہ دیکھو میرا شیعہ تو ایک چو نشانی یہی سمجھ میں آگئی بھائی آپ کوئی رشتہ داری نہیں کوئی جان پہچان ہی نہیں اور خالی ہم نے کہہ دیا ہم کوفے کے رہنے والے ہیں اور یہ کہنا مہمان ہو جائے بھائی آپ پلیل مہمان ہو جائے سر مہمان ہو جائیے آپ ہمارے مولا کے شہر کے ہیں تو اس نے کہا ایک صحابہ اور آئے ہوئے ہیں کہنے کہ کوفے کے ہیں کہاں صبحان اللہ اب اس نے چھلمن نیچے کیا یعنی بچوں کو سمجھاؤں شہر نیچے کیا جو بھی باغو والے اس کہہ دیا ہو جانا دیکھنا میں آتا ہوں اس لیے کہ کب تک یہاں بہٹھا لیں گے انہوں نے کہا آئیے انہوں نے آئیے سلام دعا کے بعد گھر گیا درواہ در کھلا بیٹھا لیا ان کو ہاتھ مجھولایا فرش ہوئے اب اس کے بعد پانی وغیرہ ہونے کے بعد کہلے گا حضور دیکھیں آج کا دور نہیں ہے کہ لائے گوش پر ایدر میں ڈال دیا آگلے دن بیش دیا خراب نہیں نہیں وہ زمانہ علاق ہے تو کہلے گا آپ لوگ یہی تشریف رکھئے بس میں وہ گیا اور اپنا گوش جو ہے وہ سب بیش کر کے اور آتا ہوں اب ان لوگوں سے رخصت ہوا آیا ہے اپنی زوجہ کی پاس آگے کہنے لگا اے دیکھو ابھی تک کہ تمہارا جتنا سجربوں ہیں کپردہ کھانا بناو جتنا اچھا ہو کتا ہے بناو کھانا ہماری یہاں مہمان آئے ہیں مگر جانتیوں کہاں سے ہیں مولا کے شہر سے آئے ہیں اب یہ بھی صاحب زوجہ بھی مولائی لگ گئی کھانا ہونا بنانے میں اتنے میں اس کے دو بچے تھے دونوں دور کے آگئے مہمان آتے ہیں تو بچوں کے بھائی لازمی ہے آنا کون ہے چھوڑی دیر کے بعد ایسا گھل مل گئے اور ظاہر سی بات ہے جب ہم لوگوں سے گھل مل جاتے ہیں تو وہ تو علی علیہ السلام سے مل گئے گھل مل گئے اب اس کے بعد جو ہے وہ اس میں وعدہ یہ ہو گیا کھانا ہم لوگ چھاتھ رکھائے جائے تو بچوں نے کہا ہاں اب وعدہ ہو گیا نا ہم سے تھوڑی وعدہ ہے مولا صاحبہ مولا کے وعدہ ہو گیا اب اپنا گوش وغیرہ بے جوش کر کے تھا آپ گھر میں آیا آپ جب گھر میں آیا تو اتنے میں آزان نماز کا وقت ہو گیا اب وہ آیا کہلیں گے آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں بتانی کتنی نمازیں آپ نے ہمارے مولا کے پیچھے پڑھی ہوگی آج یہ ہمارا نقیم کھر گیا اپنی دوان میں کہا جائے آج ہم مولا کے چاہنے والے کے پیچھے نماز پڑھیں گے آپ میں سے کوئی آگے بڑھ جائے اب بتائیے کہ آپ ساتھ والی کی ہمت ہے آگے بڑھ جائے جانتا مولا ہے اب مولا اچھا وہ بتانی تھی مولا ہے کیوں اس لیے کہ اس کو دیکھنا ہے کہ ہم مولا بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمارا چاہنے والا ہمارے شیعہ کہت رہا ہوتا ہے اب مولا آگئے آگئے اب وہ یہی سوچ سوچ کے خوش ہو ہو کے نماز پڑھ رہا ہے مولا کے شہر میں رہنے والوں کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں الحمدللہ مولا علی کے شہر میں رہنے والوں کے پیچھے اب اس کو کوئی بتائے کہ تیری محبت کا عالم یہ ہے کہ تجھ سے خود امام ملقا کے لیے اچھا نماز تمام ہو گئی اتنے میں دقل باب ہوا دروازہ کھٹ کھٹ آیا کیسے اب یہ پہنچا جی سونا ہے علی کے عاشق ہو ہاں بلاؤ بچوں کو بھی بلاؤ دونوں بچے ہیں وہ حکومت کے آدمی تھے اب وہیں سر و سن میں دونوں بچوں کے جدائی کر دی ہے قتل کر دیا بچوں کو دنیا کا کون سب باب ہوگا جو اپنے بچوں کو اس طرح حالت میں دیکھ کر کے وہیں بہوش نہ ہو جائے کنٹرول بچوں کو لیا اور لے کر کے جیسے ہی گھر میں آیا نا تب پہلے اشارہ کر دیا خموص چھپ رہنا خدا کی قسم اگر بچے کو ذرا سا گیر جائے ہلکی سی چھوٹ لگ جائے تو ماں چھیک ہوتی ہے اس نے کہا کہ دیس چھیکھنا نہیں اگر تو چھیکھے گے تیری رونے کی آواز ان تک پہنچ گئی مہمانوں تک نہ تو وہ مولا کے شہر سے آئے ہیں وہ کھانا نہیں کھائیں گے پھر تھا رکو سمر کرو مگر ماں ماں ہوتی ہے مگر ہائے کیسی محمد تھی ان زوجہ اور شوہر کی دل میں آلی کی کہ بچوں کو چٹائی میں لپیٹ کے الگ لگ دیا کھانا سجایا جارا کھانا سجایا جارا کھانا سجایا جارا ریزان محترم اب وہ اپنی جھوٹی ہسی کے ساتھ آئیے حضور آپ لوگ آئیے یہ ہمارا ہماری خوش نصیبی ہے آپ لوگ تشریف لائیں کھانا کھانا بسم اللہ بیٹھ گئے ارے وہ تمہارے دونوں بچے کہاں گئے ہیں ارے مولا وہ اب اس کو کیا لعلو مولا ارے حضور وہ بہت تھگ گئے ہیں دن بھر دور سے ہیں اس کی ماں نے ان کو وہاں پہ سو رہے ہیں اپنی ماں کے پاس بلائی دیکھا ہے یہ صحیح بات ہے سو ہی تو رہے ہیں مگر موت کی آگوش میں سو رہے ہیں بلاؤ ارے سو رہے ہیں وہ تھگ ہے نا بلاؤ جب دیر لیے اب کوئی چارہ چلنے والا نہیں اب عددار کی صورت میں بیٹھا کہا دیکھو جس مولا کے شہر سے تمہارا تعلق ہے اور جس علی کے عشق میں میں جی رہا ہوں میرے بچے اسے آگے نکل گئے کیا ہوا کہ اس علی کے عشق کی وجہ کے بچوں کو قبل کر دیا گیا ہاں کہاں ہے وہ لے آپ مولا بتا رہے ہیں جو کو میرا چاہنے والا کہتا ہوتا ہے لاؤ بچوں کو لاؤ اب بچوں کو لائیا گیا سروتن میں جدائی تھی ملا دیا اب مولا ملا رہا ہے ابھی تک اس کو معلوم نہیں ہے مگر کہاں رہے مسلح درہ لاؤ مسلح بچھا ہے اللہ نماز تمام اللہ خالد فضائر سن کر کے آج دنیا میں جب علی کو رب کہنے والے موجود ہیں تو علی نے یہ عمل کر کے بتایا اگر ٹھوکر مار کے اٹھا دیتا تو یہ بھی ہو سکتا مجھے رب کہنے لگتا مگر سجدہ کر کے بتا رہا ہوں کہ میں رب نہیں ہوں میں رب کا بندہ ہوں سجدہ کر کے بتا رہا ہوں میں رب نہیں ہوں دیکھ مجھے رب مت سمجھ لینا میں سجدہ کر رہا ہوں کسی خالق کا جو خالق ہے وہ پالنہار وہ رب ہے ایک چیز دلوں میں ذرا صاحب اتاریے گا اس بات کو ہم علی کے شیعہ ہیں ہم آپ سے نہیں بولیں گے ہم تم سے نہیں ملیں گے ہم تمہارے ہاں نہیں جائیں گے ہاں ہم ان کے ہاں بھی نہیں جائیں گے میں کہتا ہوں ہو علی کے شیعہ مگر ویسے نہیں ہو جیسا مولا چاہتے ہیں ورنہ مولا کیوں کہتے ہیں اچھا تم میرے شیعہ چاہنے والے آہو ہم بتاتے ہیں تو مولا نے یہ بتایا کہ دیکھو میرے چاہنے والا ایسے آئے کے خالی اس کو یہ معلوم ہے کہ مولا کے شہر کا رہنے والا ہے اور ایسی محبت کی گلے سے لگائے پڑا ہے بچے قبل ہو جائیں مگر یہ کھانا کھالیں ایسی محبت تو کہیں شاید ہی دیکھنے کو ملیں مگر ان دنیا میں ایک خطہ ہے ایک علاقہ ہے کہ جہاں پہ جب لوگ جاتے ہیں اپنے گھروں کو کھون کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوگ کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ بچے منتوں کرتے ہیں اے حسین کے زائر آؤ ہمارا مہمان بن جاؤ اے حسین کے زائر آؤ اہمان بن آؤ دیکھو ہمارا گھر اندر ہتھوڑا چلنا پڑے گا مہربانی ہوگی ح superfic وہ محبت ہے جو علی کی اور حسین کی جو ہمیں دور رہنے کے باوجود بھی جوڑ دیتی ہے یہ وہ محبت ہے جو ہمیں جوڑنا سکھاتی ہے اگر ہم الگ ہو رہے ہیں ہمارا بانڈ کمزور ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت تو ہے مگر ویسی نہیں ہے لوگ کیا کہتے ہیں کیا موضوع واقعی کبھی کبھی روحی بدل جاتا ہے دنیا میں یہی لوگوں کا نظریہ ہے غریب کھاتا ہے امیر کھلاتا ہے مگر عربین میں ساں بدل جاتا ہے غریب کھلا رہا ہے امیر کھا رہا ہے اچھا چونکہ ہم لوگ چینل کی طرف سے جب گئے تھے تو ہم لوگوں کو پورٹ ڈیپلی ریسرچ کرنا تھا ریسرچ مطلب کہ بھائی کیا کیا کرتے ہیں کیسے کیسے کرتے ہیں ہم لوگوں کو چھ سالے چھ دن لگا تھا پہنچنے آپ لوگ دو دن میں پہنچ جاتے ہوں گے تین دن میں پہنچ جاتے ہوں گے ہم لوگوں کو لکنا ہوتا تھا بات چیت اپنے ساتھ میں ایسے عالم کو لیے تھا جو عربی دونوں جانتے ہوں وہ بتا سکیں کہ سامنے والا کہہ کیا رہا ہے کام بات چلی گئی اللہ سنیے واقعی ہے یہی بات اگر دل میں اتر جائے ہم آپ سے بولنے لگیں گے ہم آپ کو نظر انداز نہیں کریں گے جانے دو علی کا چاہنے والا ذرا سا نظر یہی تو الگ ہے میں یہ باتیں کہیں کہیں پیش کرتا ہوں ایک ہندو بھائی ہمارا آجا تازیہ کے سامنے خالی ایسے کر لے پتہ اندادا ہمارے دل میں اس کی کتنی محبت ہو جاتی رکھتا ہے نا روزہ رکھتا ہے زیادہ سا خالی حسین راڑا کتنا عشق ہم اس کے لیے رکھتے ہیں مگر یہ نمازی بھی ہے پریزگار بھی ہے علی والا بھی ہے حسین والا بھی ہے آدادار بھی ہے روزہ دار بھی ہے آجی بھی ہے ظاہر بھی ہے ہم نہیں بولیں گے کیوں نہیں بولو گے ارے حسین نے ہم کو یہ کہہ دیا تھا تو ٹھیک ہے کہہ دیا تھا تو پھر یہ نعرہ لگانا اور دم بھرنا بند کر دو گی ہم آگے کتھ شاہنے والے ہو مگر اس لیول کے نہیں ہو جس لیول کا تم سمجھ رہے ہو اپنے آنکھ کو نہیں ہو وہ کیا اس دنیا میں رہنے کیلئے آئے ہو رسول اللہ نہیں رہے مظاہر ہمارے چید اور بڑے بڑے علماء نہیں رہے ہم کیا ہو ہم کیا ہے کیا قبر نہیں ہے کیا جہنم کا وعدہ جھوٹا ہو گیا کیا جہنم کی آپ کو بجھا دیا گیا کیا پولے سرات کا وعدہ ایسے ہی کر دیا گیا نہیں یہ کیا خالی غیروں کے لیے ہے نہیں ہمارے لیے ہے تم کو اس راہ سے گزرنا ہے میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں خالی اس لیے میں اس موضوع کو دوسرے بدل رہا ہے مگر خالی اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوئے ایک دوسرے سے ایک دم بان مضبوط ہو ٹھیک ہے تمہارا نظر گیا تمہارے ساتھ مگر السلام علیکم کیسے ہیں خیریہ سے ہیں حضور صاحب ٹھیک ہے کیوں اس کتاب میں بھی گناہانِ قبیدہ میں بھی آسولہ دسترگیب تھا آپ کی دیگر کتابوں میں بھی بہت پیجہوں پہ آپ کو یہ مل جائے گا مولاِ مچکیر خود ارشاد سرما جو گھرہ میں آباد رہتی ہیں وہ لوگ بہت پھولتے اور پھلتے ہیں جو لوگوں سے جڑ کے رہتے ہیں جن کا بانڈ مضبوط رہتا ہے اور پھر اگلا جملہ سنیے گا بہت قیامت کا جملہ ہے ہم لوگ یہاں وہاں ان کے وہاں ان کے یہاں ایک ایک گھنٹہ مسلح پہ لگا رہا ہے یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں دعائیں ہیں نمازیں ہیں سب ٹھیک ہیں مگر ذرا اپنے پاسٹ میں ذرا جھاں کر کے دیکھو کہ تم نے کس سے کس سے بولنا چھوڑ دیا تمہارے پھپی سے تمہارا رشتہ کیسا ہے تمہاری خالہ سے تمہارا رشتہ کیسا ہے تمہارا قروسی تم سے راضی ہے کی نہیں ہے تمہارا ماں باپ سے رشتہ کیسا ہے تم ماں باپ نہیں ہے نہیں ہے جو کیا ہوا ان کی قبر تو ہے کیا ان کی یاد بھی نہیں تمہارے دماغ میں کہاں ہیں کیوں فراموش کیے بیٹھے ہو یہ مولا تو کیا ہوگا اس سے کہ ان گھرانے برباد ہو جاتے ہیں جو ان لوگوں کو فراموش کر دیتے ہیں پھر بہت اماغ پھر بہت اماغ یہ کام جو آ جائے اس لیے کہ جو ماں باپ کا نہیں ہوا جو رشتہ داروں کا نہیں ہوا جس نے اپنا خون جگر پیرا اگر تمہیں جوان کر دیا جب تم اس کے نہیں ہوئے تو رم کے کیا ہوگے میں پھر سے کہہ رہا ہوں میں کیسے ان باتوں کو آپ کی دلوں میں اوپیلوں آپ ایسے نہیں ہیں مگر شیطان تو ہے جو بہت پیدا کرتا ہے مگر شیطان تو ہے پھر ہمارے جلوں میں بس پسا پائدہ کرتا ہے کہ ان کو رکو پہلے جنہ والی بات دعا ہوتا ہے ایک میرے کے اندر وہ شراب نہیں پلوائے گا وہ جناب نہیں کروائے گا جانتا ہے یہ علی کے عاشق ہے علی کے چہنے والے وہ یہ کام کروائے گا خوبی سے مت بولو خالہ سے مت بولو بہن کے آج مت بولو ہم ان سے نہیں بولیں گے ہم ان سے کر جائیں گے ایسے لوگوں کا جنازہ سنگاتے میں جاتا ہے لیکن جو ان کو بھی سلام جو ان کو بھی گلے لگائے جو اپنے دشمنوں کو معاف کرے وہ اہلِ بیعت کی سیرت ہے ہاں یہ ایک چیزہ اور میں ذرا سا آج دو چار پانچ منٹ زیادہ ہو جائے تو وہ جو معاف فرمائے جانتے ہیں ایک موضوع چھڑنا تاہتا ہوں بہت دل کے کہہ رائیتے ہیں اس لئے کہ بہت سے میسیجز اور فون آپ کے پاس بھی تو آتے ہوں گے مگر میرے پاس بہت زیادہ بہت سے بہنیں ہیں جو روتی ہیں ٹھیک ہے کچھ لڑکیاں ایتی ہوتی ہیں جن کی تربیت شاید ویٹی نہیں ہوتی اس کی بھی گلتی نہیں اس کے گھر والوں کی گلتی ہے تمہیں تربیت صحیح نہیں دی نا کہ سرزال میں جاگر کہ وہ تماشا کھڑکی ہو گئے ہیں مگر کم چانس ہے یہ زیادہ تو جو ہوتا ہے نا وہ میل ڈومیننس والا معاملہ ہم مرد ہیں شریعت نے کہا وہ مرد مرد ہی نہیں ہے جو عورتوں پہ حاوی ہو جائے مرد کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو پھول کی طرح رکھیں صبح کیا سماج میں کیا واقعی کتنے چلاک ہو رہے ہیں کیا تم کو واقعی اتنا ستاتی ہے تمہاری زوجہ کہ امام حسن کی طرح تم کو زہر لے کے کھڑی ہوئی ہے پیلانے کے لئے لوگ کہیں گے نای نای میں ماں پہ چاہتا ہوں آج میرا لہجہ بھی بدل رہا ہے لیکن یہ بات دل کی گہائی سے نکل لے واقعی ایک باپ ایک ماں جس لڑکی کو بیس بائیس سال پال کر کے جوان کیا ہو وہ ایک بکنی کے بچے اگر پال لو تو شریعت کہتی اس کو قربان مت کرو اس لئے کہ تمہیں اب اس سے محبت ہو گئی ہے جاؤ دوسرا خرید کر کے لاؤ مگر ایک باپ ماں ماں نے پیدا کیا ہے نا وہ کی دل پر رخصت کرتی ہے اس سے پوچھو اور تم اس پر ہاتھ اٹھا رہے ہو خالی اس لئے کہ اس نے ذرا سا دس منٹ لیٹ کر دیا کھانا دینے میں خالی اس لئے کہ اس نے تم سے خالی کہہ دیا کہ کیا کہیں مسئلہ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ سے سمجھ گئے ہوگئے تو میتنے بڑے شیر ہو گئے ہو تو مرد نہیں ہو تو مرد نہیں ہو شریعت کی نگاہ میں اس لئے کہ مرد شریعت میں عورتوں کو زوجہ کو پھول کہا گیا پھول کی معنی ملک کو پھول کو خوشبو محسوس کی جاتی ہے اس کو مسئل کر کے رگر کے پھیک نہیں دیا جاتا اور ایک مسئلہ اور ہے کیا ہوتا ہمارے ہاں دیکھئے ساپ مثال سن لیئے پہلے تب سمجھ میں آئے گا میں سکول گیا تمہیں سکول جاؤ اچھا تمہیں کوئی کہ جائے اے تمہاری آنکھ کیسی دبی ہے کیسا فیل کرو گے اچھا لگے گا نہیں اچھا لگے گا نہیں اچھا لگے گا ہمارے ہاں جانتے کیا آپ کے ہاں شاید کم ہے ہماری طرف ادھر آئیے تو ہے یہ سب چیزیں بہت زیادہ تو نہیں مگر ہے چالیس لوگ لے کر کے پہنچ گئے تھا کہاں جا رہے ہیں لڑکی دیکھنے جائے دماغہ بچا کے رکھیں لڑکی دیکھ رہے چلو ٹھیک ہے اب لڑکی دیکھنا ہے ایک دو عورت خواتین کو لے لو یہ پتیت مرد کیوں آ رہے ہیں یہ جا کر کے دیکھیں گے ان کو ہمارے ہاں دوسرے مذاہر کے چھاپ کیسے پڑی ہے ذرا دیکھئے کیوں ان کو لے کے جا رہے ہو یہ چچا کیوں جا رہے ہیں یہ ماموں کیوں جا رہے ہیں ان کے پری فائمیلی جا رہی ہے کیوں جا رہی ہے لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں آجھا چلو ٹھیک مہمان ویلکم ٹھیک ہے یہاں تک بھی اچھا نگر یہاں خود ہے چلو جاں مہمان آ رہے ہیں ہمارے اچھی بات بگر وہ باپ جانتا ہے لوگ جانتے ہیں مہمان نہیں دل دھک دھک کر رہا ہے کہیں میری بیٹی کو دیکھ کر کے انکار نہ کر دے دیکھیں جانتے کیا ہوتا ہے آجھا ایک تو یہ ہے کہ چلیے سکسیور ہو گیا ماملہ ہاں بھائی ماشاءاللہ آپ کی بیٹی اچھی ہے یہ ہے اور یہ دن تابعہ لگ گیا سب ٹھیک تب تو یہ چالیس لوگ کا آنا بھی تر جائے گا اپنی زبان میں کہا جاتے ہیں یہ ٹھیک ہے مگر کہیں کہیں جانتے کیا ہوتا ہے یہ بڑی زہالت ہے اس کے اگلا جنگلہ میں کہوں گا تو شایانے شاید نہیں ہوگا اور میمبر پہ بیٹھ کر کے بس یہ تنہی کہہ سکتا ہے یہ بڑی زہالت ہے کہ جب لوگ بغیر مشورہ کیے ہوئے اب رشتہ جب لڑکی نہیں پسند آتی ہے تو استخارے کی بلک جھوٹ اگر تت ہے تو سچ لیکن اگر زیادہ تر اکثر کیسے ہوتا ہے جھوٹ بول دیتے ہیں معاف کیجے گا استخارہ منع آگیا مطلق حالی استخارہ منع آگیا نہیں ہے جاؤ تنہائی میں بہن سے اس بچی سے پوچھو یہ تمہیں جو دیکھ کر کے گئے ہیں لوگ اب دوسرے لوگ بھی تم آئیں گے دیکھیں تمہیں پیسا لگ رہا ہے ایک نیوز ریپورٹر کی طرح بہن کر کے جائیے تب وہ بتائے گی کیا میں نمائیس کی چیز ہوں کیا ان لوگوں نے ہمیں کبھی مجلس پہ نہیں دیکھا تھا کیا ان لوگوں نے کبھی ہم کو محسل پر سجا ہوگا نہیں دیکھا تھا ارے میں اس کی بھرات میں بھی جو گئی تھی اس کی شادی میں کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا تھا ہم کو دیکھیں دور کرشتہ ہو تو بات الگ ہے بامنے میں رہنے والے لڑکی ہے یہاں تو باہر نگر سے کوئی جائے دو چار لوگ جائیں دیکھ کر کے آئے کہ بھائی صحیح سلامت ہے کی نہیں ٹھیک ہے کی نہیں کانو مکرہ صحیح ہے پیل سے صحیح چلتی یہ لیگل چیز ہے مگر اپنے علاقے میں تم دیکھنے کے لئے پچھتر میں روگ لیکن پہنچ رہے ہو یہ نہ علی کی صیرت ہے نہ رسول خدا کی صیرت ہے تم شیعہ ہو مگر ویسے نہیں ہو جیسا امام چاہتے ہیں ہاں ہمیں یہ تب ملوش بدلنا ہوگا ہمیں وہ کام کرنا ہوگا جس سے ہماری بی بی ذاتی ہوں اور بھی بہت سی باتیں ہیں میں چاہتے ہیں بس اتنا خالی کہہ دیتا ہوں کہ رسول خدا نے دوسرے دن جب گھر میں آئے تو کہہ لیں کہ اے بیٹا یہ پرانا جوڑا پہنگی کیوں بیٹھی ہو 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 کیسے بتاؤں اس لائن کو زیادہ سمجھئے گا یہی مطائب ہو جائے گی کبھی علم سوچئے گا یہ کسی اور کی بیٹی نہیں ہے یہ ملی قتل عرب کی بیٹی ہے کہ جس کے آنچل کو کنیزیں اٹھا کر کے چلتی ہو آج پرانے لباس میں بیٹھی نولت پر ہوئی مگر پرانے لباس میں کیوں بیٹھی ہو بابا رات میں ایک سائے لائے تھا کیا پیغان دیا خدا کی قسم شہدادی حضرت سے سڈی قائد تھا کیا بات کہی ہے رسول اللہ اگر سوال کریں تو اس لیے کہ نہیں کہ ان کو نہیں معلوم اس لیے کہ ہمیں بتانا ہے یہ بیٹا تو کیا ہوا وہ کہہ رہا تھا میرے بیٹی کے پاس لباس نہیں ہے دو روایتیں ایک روایت یہ ہے کہ مجھے لباس دے دو اے بیٹا تو پرانا والا جدی ہوتی نا دیکھئے پہلے معاشرے کے مزاج کی مطابق سوال کیا اے بیٹا پرانا کیوں نہیں دے دیا نیا والا کیوں دے دیا حضرت زہرہ نے ایک جملہ کا بابا خدا کے راہ میں دوں اور پرانا فاطمہ کو حیاء آتی ہے کیا حیاء آتی ہے خدا کے راہ میں دوں اور پرانا دوں خدا کے محبوب تب تک نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ اس کی راہ میں وہ حجے دو جو تمہیں محبوب ہو جب تمہیں پسند وہ دو نا بچ گیا ہے تب دو گے بچ کے لباس چھوٹا ہو گیا تو یتیم دھوننے سے لے ہو تمہاری گھر کی خباتین کا لباس اب وہ کہتی ہیں کہ ہم چار بار پہن چکے ہیں لوگ بار بار دیکھیں کہیں یہی لباس ہے تب بیوہ کی تلاش ہوتی ہے چلو اس میں بھی اس شریعت نے تمہیں ثواب دے دیا ہے لیکن اگر خالی ثواب کے چکر میں مد پڑھو کمال کی منزل کو پانے کی کوشش کرو یتیم کب یاد آ رہے ہیں بیوہ کب یاد آ رہی ہیں پڑھو تھی کب یاد آ رہا ہے غریب کب یاد آ رہے ہیں اللہ ہوا ازمارہ ایک وقت اور تھا کہ جب حضرت زینب جب حضرت زینب رقصت ہو کر گئی ہیں تو رائطی بات ہے ماں تو ہے نہیں ماں تو ہے نہیں تو پہنچے جناب فرزہ پہنچے جناب فرزہ کو جب دیکھا تو جناب زینب دیکھا آخر رونے لگے یہ بیٹی کیا ہوا ماں کی یاد آگئی ٹھیک ہے ماں کی بھی یاد آئی ہوگی مگر حضرت زینب نے چاہ جبلہ کہا کہا اممہ فرزہ اتنی دیر ہو گئی میں نے حسین کو نہیں دیکھا اممہ فرزہ آپ نے دیکھا حسین کو نہیں دیکھا ہائے 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 محبت حسین سے ایسی الفت پورے سفر میں مدینے سے مکہ پہنچا مکہ سے جب یہ کربلا پہنچا بار بار قابلہ رکھتا تھا میرا بھئیہ حسین کہاں ہے میرا بھئیہ حسین کہاں ہے وہی حسین ایک موقع ایسا آیا آگے کہلا اسلام علی کے یا زہدہ وہ اپنے کنسو اے زہدہ ہمارا خلی صلی اس محبت پہنے یاد کی جلدہ میں نے اپنے بھائی کو نہیں دیکھا تاریخ یہ کہتی ہے پر ایک مردمہ اختائیں پردہ ہٹا کے بیویوں نے کہاں اندر آئیے اندر آئیے محسوس کیجئے کہ واقعی محسوس کرنے والا ہے بیویوں نے چاروں طرف سے حسین کو اپنے گھیلے ملے لیا اب حسین ہے جو اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں اگر اٹھ بھی گئی تو یاد آنے لگا اب ان بازوں میں رسل باندھی جائے گی ابھی تھوڑی دیر میں ایتی خائمے میں آگ لگائے جائے گی ابھی تھوڑی دیر میں بچی کا دامن میں پہل لجے گا وہ گی دے گے اس کے آچر میں آگ لگے گی ابھی تھوڑی دیر میں میرے بیدے کو تاویانہ لگایا جائے گا ابھی تھوڑی دیر میں میرے کنسوم کی چادر سین کر جائے گا تمہاری بہلوں کی چادر چھن گئی بگے ایک عمل کیا ہے مولا نے اب رخصت ہونے لگے ایک ملتوں کہا اے زینب قریب آؤ اب جیسے جناب زینب قریب آئی تو مولا حسین نے بازو پر ایسی چون لیا زینب نے پوچھا اے بھائی یہ کیا آپ نے بس ایک جملہ کہا زینب مجھے معلوم ہے کہ میرے پان ان بالو میں رسن بجھے کی زینب چیخ پڑی لیکن کہے بھائی آپ بھی آگے آئیے امہ کی ایک وصیعت پوری کرنا ہے حسین جیسے ہی آگے آئی لیا زینب نے غلے کا بہت لیا زینب یہ کیا کہ اممال وصیعت کی زینب آخر حسین آئے غلے کا موطا لے لینا شیمر کا خنجا جزا اللہ جزا اللہ جزا تیامت کا مصائف پیش کرنے جا رہا ہوں سالی منزلوں کو چھوڑتا ہوا خیمے میں آگ لگی چہتے چھیتے کے سب چھوڑتا ہوا جارہ محظم کو جب یہ قابلہ سلا ہے نا تو جانتے بیویوں پسی پسی بانہ گیا تھا انیس صاحب کیا فرمایا مجبور تھیں ایک بیعت سنا تو مجبور تھی کہ دو ہاتھ پسے پسی بزے تھے زینب ویس ہی گری جیسے اکمال گز جانتے جب بیویوں نے اپنے اپنے وارثوں دلاشے اپنے آپ کو گیرا دیا نا تو ایک بس آخری مسائل کو جگل زینب کی محبت محسوس کی جو حسین سے ہے ایک مرطبہ زینب اپنے بھائی کے لاش محسوس تواف تواف کرنے لگیں کبھی ادھا راتی کبھی اب سیدے تجاگ سب دیکھ رہے محسوس خدا یا ہماری اس مختصر سے عبادت کے قبور فرما پریشان حال کے پریشانیوں کو دور فرما اے پروردگار ہمیں ایک ساتھ مل کر کے رہنے کی توفیق نائت فرما پروردگارہ یہ سیطان ہے جو وسوسیں پیدا کرتا خدا یا اس کے وسوسوں کے بنا پر ہم گناہ ہمیں مبتلا ہوتے خدا یا ہمیں گناہ نہ کرنے کی توفیق نائت فرما مالک تو دیکھ رہا ہے ہماری پسٹ گناہوں کی بوجھ سے دبتی چلی جا رہی ہے قبر کی منزل بھی قریب ہے مالک اگر بس ایک ہی دروازہ ہے تیرا اگر تو نے بھی اپنے در سے ہٹا دیا تو ہم کہا جائیں گے یہ جملہ سیدہ سجدہ کیا اگر تو نے اپنے در سے ہٹا دیا تو ہم کہا جائیں گے مالک تیرے دارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمیں ایسا پاک کر دے کہ فرشتے کہے کہ کیسا ہے کہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا پرولدگارہ تیری بارگاہ میں ہمارے مرہومین گزر گیا ان کی گناہ نے قبیدہ سجدہ کو مانت فرما ان کی درجات کو بلند فرما اے میرے سالنحال اس شہید کے ناستہ جب پہجا ہونے دن پر شہید ہو گیا جن کی گود آج بیوی ران خدایہ ان کی گود کو بھر دے پرولدگارہ جو بے روزگار ہونے روزی سے لگا جو روزی سے لگے ان کی روزی برکت نایت فرما اے میرے خالج اے میرے مالک ہمارے یہاں اکٹھا ہونے کو میدان محشر میں چہرے کے سرخ روح ہونے کا ذریعہ قرار دے خدایہ خدایہ حشر کے میدان میں جب لوگوں کا نام اعمال دیا جا رہا ہوگا مالک ہماری کے چاہنے والے زہرہ کا ماتمدار پرولدگارہ اس ذکرے کے سجھکے میں ہمارے نام اعمال کو ہمارے داہنے ہاتھ میں دینا خدایہ ہمارے نام اعمال کو ہمارے بائے ہاتھ میں نہ دینا پرولدگارہ جب سب کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں ذکرِ فتین کے سجھکے میں ہمارے چہرے کو سرخ روح کر دینا پرولدگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جنت البقی کی تعمیر کے اسباب محیہ فرما رشمنان اسلام کو نیس و نعبود فرما امام خدرت امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور فرما اور ہم تمام لوگوں کو ان کے ناصر و مددگار میں شمال فرما ربنا تکر